معزز ناظرین و حاضرین اس وقت جہاز کے اکبی حصے میں ریمپ کھل چکا ہے اور پریڈ گراؤنڈ میں سیون تھرٹی تیارہ دائیں جانب سے بڑھ رہا ہے خواتینوں حضرات گراؤنڈ پر پری لینڈنگ ایکٹیبٹیز یعنی کبلس لینڈنگ جو کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں یہ ذمہ داری پاتھ فائنڈرز کی ہے یہ وہ جمپرز ہیں جو کسی بھی علاقے میں بلائنڈ جمپ کر کے ڈراب زون کا چناؤ کرتے ہیں اور پھر آنے والی چھاتا بردار فورس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنی نگاہیں آسمان پر مرکوز رکھیں اور جمپرز جہاز سے چھلانگ لگانا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے میجر سجاد، حولدار تصدق اور نائک ناصر تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باڈی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور تمام جمپرز اس وقت جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہیں معزیز خواتین و حضرات فری فول جمپ کے دوران جمپر کے نیچے آنے کی رفتار ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ جامباز دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر باڈی ریلیٹیف ورک اور سم ٹائمز کنوپی ریلیٹیف ورک کا مظاہرہ کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس کام کے لیے آلہ حوصلہ جوان مردی اور پیشاورانہ مہارت کی ضرورت ہے ہمارے مقابل ہو ہے کس کی ہستی ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی ہمیں کیا چلے آپ ماضی سنانے ستاروں سے آگے ہمارے زمانے خواتینوں حضرات یہ مظاہرہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مشکل اور خطرناک بھی اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آنگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بلندی پر یہ پیراشیوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر دس کلومیٹر آگے کی طرف فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ہوا میں جمپر پندرہ فٹ سے پچیس فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے نیچے اور تیس سے چالیس کلومیٹر فیس گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہو تو پیراشیوٹ کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشیوٹس فضاء میں کوسے کزا کے رنگ بکھیر رہی ہیں لیکن دشمن کی جارہیت کی صورت میں یہ رنگا رنگ پیراشیوٹس کیموفلوج ہو جاتی ہیں دن کا منظر رات کی تاریکی سے بدل جاتا ہے سکائی ڈائیورز مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اور اندھیروں کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کی زمین پر کاری ضرب لگانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اور اب کیپٹن شمائل رحمان ایس ایس جی کا پرچم تھامے ہدف کے ایند سامنے خوبصورت لینڈنگ ہولدار تصدق حسین بنگش آگے بڑھتے ہوئے ٹاغلز کو کھینچتے ہوئے بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ نائک محمد ناصر ہدف کے جانب بڑھتے ہوئے میجر محمد سجاد اتمن خیل ہولدار تصدق حسین بنگش اور اب سکارڈن لیڈر نویت احمد پاکستان ائر فورس کا علم تھامے ہدف کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنی فائنل لگ میں داخل ہوئے بہترین کے نوپی پر کنٹرول اور شاندار لینڈنگ چیف وارانٹاو فیسر ساجد نزیر اور اب چیف وارانٹاو فیسر عبدالغفار دل فریب لینڈنگ کمانڈر اکرام اللہ پاکستان نیوی کا علم تھامے ٹوگلز کھینچ کر بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین ہدف کی جانب بڑھتے ہوئے شاندار لینڈنگ پیٹی آفیسر یاسر گل خواتین و حضرات پاکستان آمی کا علم تھامے کمانڈنگ آفیسر آف پیراشوٹ ٹریننگ سکول کرنل محمد امران اکابی لینڈنگ چیرتی ہے فضاؤں کو موجے یقین آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں راجسی دھاڑ ہے برق للکار ہے ہر جواں ہر لمحہ دیکھو تیار ہے باز کے بالوں پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے دل میں جذبے جواں ولولے آسمان اپنے دشمن پہ بجلی گراتی پھرے دراب زون سیفٹی آفیسر کے فرائز کیپٹن اکبر آزم سر انجام دے رہے ہیں دراب زون سیفٹی کی ذمہ داری ہوا کا رخ ہوا کی رفتار لینڈنگ کی سمت کا تائین کرنا اور گراؤنڈ ٹو ائر کمینکیشن کو یقینی بنانا ہے اور اب خواتیر و حضرات پریڈ گراؤنڈ کے این سامنے سے آتے ہوئے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کے ستارہ جررت بریگرڈیر تارک محمود شہید کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جنرل آفیسر کماننگ سپیشل سرویس گروپ میجر جرنل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پاکستانی افواج کا سرمایہ افتخار حدف کی جانب کیناوپی کنٹرول کرتے ہوئے اور بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ فری فول کی کامیاب تکمیل کے بعد پاکستان کے یہ زندہ دل کمانڈوز ابھی آپ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہوگی شہباس ٹیم شامل کرنل محمد عمران میجر سجاد ارثمان کھیل کیپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش اور نائک محمد ناصر سی ایگل ٹیم پاکستان نیوی شامل کمانڈر اکرام اللہ وطو لیفٹنن کمانڈر دلاور حسین پیٹھی آفیسر یاسر گل شہپر ٹیم میں شامل سکوارڈل لیڈر نوید احمد چیف وارنٹ آفیسر ساجت نظیر اور چیف وارنٹ آفیسر عبدالغفار جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں ایر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں اور تیری گھٹائیں تیری فضائیں میرے لیے ہیں میرے وطن میرے وطن پیارے وطن پاک وطن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں خواتینوں حضرات آج کے اس فری فول مظاہرے میں بارہ سکائی ڈائیورز حصہ لے رہے تھے سب سے پہلے پیرا شوٹ ٹریننگ سکول کے کمیڈانٹ کرنل محمد عمران نے پاکستان کا پرچم جنرل آفیس اک کماننگ سپیشل سرویس کروپ میجر جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت کے حوالے کیا ہے جو پاکستان کا پرچم صدر پاکستان کے پیش کریں گے اور کچھ ہی دیر میں میجر جنرل آدل رحمانی حلال امتیاز ملٹری وزیر آزم پاکستان کو پاکستان کا پرچم پیش کر چکے ہیں آخر میں جنرل آفیس اک کماننگ وزیر آزم پاکستان کے ہمراہ فری فال ٹیم کا تعرف کرائیں گے ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کچھ یوں ہیں کرنل محمد امران میجر سجاد اتمن خیل کیپٹن شمائل رحمان حوالدار تصدق حسین بنگش نائک ناصر کمانڈر اکرام اللہ لیفٹننٹ کمانڈر دلاور حسین پیٹی آفیسر یاسر گل اور شاہپر ٹیم سکون لیڈر نوید چیف وارانٹ آفیسر ساجد نزیر چیف وارانٹ آفیسر عبدالغفا